اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اینٹی ایس اینٹی پی پی ایسی جاب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں دو خبریں آپ اس کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں ڈیلی ویڈیز ملازمین کو مستقل کرنے کے حوالے سے اقتماد جاری ہیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی ہے اگر ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی اس کو سبسکرائب کر لیں پہلی خبر ایم سی کے ڈیلی ویڈیز ملازمین کو مستقل کرنے کے لیے اقتماد جاری سرگودہ سے خبر ہے مینسپل کارپوریشن سرگودہ کے درجنوں ڈیلی ویڈیز ملازمین کو مستقل کرنے کے لیے سمری وزارت بلدیات کو روانہ کی جاری ہے ذرائع کے مطابق مینسپل کارپوریشن سرگودہ میں پانچ پانچ سال سے متعدد سینیٹری ورکر اور دیگر عملہ ڈیلی ویڈیز پر کام کر رہا ہے جنہیں تاحال مستقل نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ڈیلی ویڈیز ملازمین پریشان ہیں ان ملازمین میں سے اکثر کو سیاسی طور پر بھرتی کیا گیا تھا مگر پانچ پانچ سال گزنے کے باوجود انہیں مستقل نہ کیا جاسکا اب انہیں مستقل کرنے کے لیے سمری وزارت بلدیات کو روانہ کی جاری ہے دوسری جنب حکمہ اوقاف نے عدالتی حکمات کی روشنی میں تمام ڈیلی ویڈیز ملازمین کو مستقل کرنے کے حکمات جاری کر دی ہیں دوسری خبر بھی اسی طرح کی ہے جو کہ قومی اخبار میں آئی ہے نابین افراد کو ڈیلی ویڈیز سے کانٹریکٹ پر منتقل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے لاہور سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے نابین افراد کو ڈیلی ویڈیز سے کانٹریکٹ پر منتقل کرنے کی منظوری دے دی ہے صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈیلی ویڈیز نابین ملازمین کو کانٹریکٹ پر منتقل کرنے کی منظوری دے دی ہے انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے چیر سیکٹر کو ہدایت کی ہے کہ پنجاب کے تمام حکموں سے حکمات پر عمل درامت کروایا جائے بشارت راجہ نے کہا ہے کہ صدار عثمان بزدار کی قیادت میں تحریک انصاف کی حکومت ہر طبقے کی بیبوت کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین امید آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی پسند آنے پر پھر لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ